اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ان کی جگہ ہم کفارہ دے دیں تو کام ہو جائے گا تو میرے بھائیوں ایسے تمام لوگوں کی سوالوں کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اگر ماضی میں پاشٹ میں رمضان کے روزے ترک کر دیا ہیں چھوڑ دیا ہیں دیدہ و دانشتہ جانتے بوچھتے ہوئے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے آپ نے اسے چھوڑ دیا اب آپ نہ ان روزوں کی جگہ پہ کوئی روزہ رہ سکتے ہیں اور نہ فدیہ دے سکتے ہیں یہ گناہ کا کام آپ نے کیا اب اس کا ازالہ نہیں ہے کوئی نہ روزے کی شکل میں نہ فدیہ کی شکل میں ہاں اس کا ایک ہی حل ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان گناہ کو ماف کرے اور دوسرا جو حل ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے خاص طور سے ایسے روزے جو کسی مناسبت سے جڑے ہوئے ہیں جیسے شوال کے روزے زلہج کے روزے اور اسی طرح سے محرم کے روزے شابان کے روزے پیر جمعرات کے روزے ایامی بیس کے روزے وغیرہ وغیرہ تو زیادہ سے زیادہ وہ نفلی روزے رکھے جو فرائض اس کے چھوٹ گئے ہیں ترک ہوئے ہیں اس نے معافی مانگ لی ہے تو ہو سکتا ہے ان نوافل سے تھوڑی بہت بھرپائی ہو جائے اللہ معاف بھی کرتے اور ان نوافل کے وئے سے کوئی ثواب اس کو مل جائے اس کی ذریعہ سران ترمیزے ہوگا رہا ہے کہ حدیث ہے کہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھتا آج ہوگی تو اس کے فرائض کا جب حساب کتاب ہوگا اور فرائض میں جب کوئی نقص دکھے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے نوافل کو دیکھو اور اس سے اس کی بھرپائی کر دو تو کوئی بندہ نیک ہوگا اور تھوڑا بہت کچھ معاملہ ہے فرائض میں نقص کا کمی کا تو نوافل سے اس کی بھرپائی ہو سکتے یہ اللہ جس کے بارے میں چاہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ فرائض چھوڑ لو اس کے بعد نوافل پڑو اس کی جگہ یہ لے لیں گے نہ 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 فرائض چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اس سے توبہ کریں اگر اللہ اس کو معاف کر دے اور چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے چھوٹی موٹی کتائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو یہ ہو سکتا ہے کہ نوافل کا ثواب وہاں پہ رکھ دیا جائے اور نوافل سے کچھ بھرپائی کر دی جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ روزہ جنہوں نے چھوڑ دیا ہے دیدہ دانستہ بگر کسی نزرے کے وہ پہلی بات توبہ کریں اور دوسری بات زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں اور تیسری بات زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں خوبصدقہ خیرات کریں اس کے دلے سے بخاریوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عید کے موقع پہ خواتین کو خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا تصدقنا تصدقنا اے خواتین کی جماعت تم صدقہ کرو صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے تو خواتین نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے بھی وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ کیوں اللہ تعالیٰ کی نبھی کیوں جہنم میں ہم زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ تم بدزبان ہی زیادہ کرتی ہو شہروں کی نافرمان ہی کرتے ہو اور آگے اشارہ کیا کہ تمہاری عبادتیں بھی کم ہیں ایک تو گناہ زیادہ ہے زبان کی وجہ سے اور دوسرا عبادتیں کم ہیں وہ کس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے اشارہ کیا کہ ہے اس کی حالت میں تم روزہ نہیں رکھتے اور نمان نہیں پڑتے اب ایسا نہیں کہ بعد میں اس کی قضاء کریں ان کو قضاء بھی نہیں کرنا ہے تو نماز بھی نہیں پڑتی ہیں اور بعد میں قضاء کا بھی افشن نہیں اللہ نے ان کو ماف کر کے رکھا ہے یعنی نماز ترک کر دیں گی ہے اس کی حالت میں اللہ نے ماف کیا مافی کا مطلب کیا کہ نمان نہ پڑھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ثواب سے محرومی ہے مثال کی طور پر ایک مہینے میں ایک عورت پانچ دن نمان نہیں پڑھتی ہے اگر وہ پانچ دن نماز پڑھتی ہے تو اس کا کچھ سواب ہوتا لیکن پانچ دن نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو وہ سواب اس کا مہنے سو رہا ہے یعنی گناہ تو نہیں مل رہا ہے لیکن سواب بھی نہیں مل رہا ہے سواب اس کا مہنے سو رہا ہے جبکہ ایک مرد آدمی ہے وہ فل مہینہ نماز پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس نماز کا جو سواب ہے پانچ نمازوں کا سواب مرد کے پاس زیادہ ہے عورت کے پاس کم ہے پانچ میں مثال کے طور پر کر رہا ہوں آگے پیچھے بھی ہو سکتا تو اس طرح سے خواتین کے ہاں عبادتیں کم ہیں اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تم عبادتیں بڑھا دو نماز پڑھنا شروع کر دو یہ تو نہیں ہاں زیادہ دائی کی نفلی نماز زیادہ زیادہ پڑھیں لیکن اللہ کے نمی سب نے خواتین کے لیے جو بہترین حل پیش کیا وہ کیا تصدقنا زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کرو تو صدقہ خیرات کریں گے تو دو فائدہ ہے ایک تو وہ جو نمازوں کی کمی ہے اور اس کے وجہ سے جو سواب مائنس ہو رہا ہے اس کی کچھ بھرپائی ہوگی اور اسی طرح سے جو زبان وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس کا بھی کفارہ ہو جائے گا تو یہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات تو یہی معاملہ ان کا بھی ہے جنہوں نے روزہ چھوڑ دیا ہے کہ پہلے نمبر پر وہ توبہ کریں دوسرے نمبر پر زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھیں اور تیسے نمبر پر زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کریں وہ صرف فرضکات نہیں دھائی فیصد والی اس کے علاوہ خوب خرچہ کریں اللہ کے رامے مزید بنانا ہو غریب فقیر کو سب سے پہلے نمبر پر رکھیں مزید مدرسے کو دینے والے تو بہت ہیں لیکن غریب فقیر کو کوئی دیتا نہیں تو ان پر زیادہ زیادہ خرچ کریں تو اس طرح سے کرنا ہوگا وہاں لوگوں کو جن کے روزے چھوڑ گئے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیئے ہیں لیکن یاد رہے کہ وہ نہ ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں نہ کفارا یہ ان کا ایک لاؤس ہے اس کو ریکوبر نہیں کر سکتے یہ ایک سزا ہے رب العالم کی طرف سے ایسی معاملہ نماز کا ہے اگر نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ گئی کوئی سفر میں تھا بیمار تھا تو جیسے عذر ختم ہوگا وہ نماز پڑھ لے گا لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا ترک کر دیا تو اس کے لئے قضا نہیں آپ حادیث دیکھیں گے نماز کے سسلے میں تو جہاں قضا والی بات ہے تو وہاں پہ کیا ہے عذر جو سو گیا یا بھول گیا یا سفر میں تھا وغیرہ تھا کچھ مسئلہ تھا تو جب اس کو موقع ملے وہ نماز پڑھ لے تو جہاں نماز کی قضا کی بات ہو رہی ہے وہاں یہ بات ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے اور صحیح مسلم اگران کی روایت کیا ہے کہ ترک و صلاح جو آدمی نماز چھوڑ دے تو ایمان اور کفر کی بیچ کی جو دیوار تھی سمجھو ختم ہو گئی شرک اور ایمان کی بیچ کے جو فاصلہ تھا وہ ختم ہو گیا تو دیکھیں اگر کوئی ترک کرتا ہے نماز تو اس کو جا کے کفر اور شرک سے ملائے جا رہا ہے اور اگر کسی کی نماز چھوڑ جاتی ہے تو اس کو قضا کی بات کہی جا رہی ہے یہی معاملہ روزوں کا بھی ہے دیکھیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو سفر میں ہے بیمار ہے بعد میں روزہ رکھ لیں لیکن اگر کسی نے روزے نہیں رکھے روزے ترک کر دے اس کے لئے انہیں کی قضا کرے اس کے لئے سزا ہے چنانچہ اسے سے لئے احادیث دیکھیں گے جو جان بوش کی آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ بعد میں قضا کرے یا فدیہ دے بلکہ اس کی سزا بتائی گئی ہے تو میرے بھائیوں اگر کسی نے جان بوش کی روزہ چھوڑ دیا ہے چاہے ایک روزہ ہی چھوڑا ہو وہ قضا نہیں کر سکتا نہ فدیہ دے سکتا اس نے ایک کرائم کیا ایسا کرائم کیا ہے ایسا لاؤس ہوا ہے کہ کبھی اس کو ریکوار نہیں کر سکتا ہاں اس کے بدلے دوسری عبادتیں انجام دے تو ہو سکتا ہے اللہ کی عذاب سے بچ جائے اور اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے موسیقی